ریاست تلنگانہ شہر حیدراباد کے مختلف علاقوں میں بارش کے کہر سے متاثر ہوئے لوگوں کو الزمہ فانڈیشن کی جانب سے ضرورت کا سامان پہنچایا گیا اس موقع پر فانڈیشن کے فانڈر آمیر الزمہ اور ذمہ دار محمد خلیل الزمہ نے اہل خیر حضرات سے پکے ہوئے کھانے کے بجائے دوسری ضرورت کی چیزیں تقسیم کرنے کی اپیل کی اس کے علاوہ ان علاقوں میں موجود مسجدوں کی صفائی جانماز اور دیگر چیزوں کے لیے بھی تاؤن کرنے کی اپیل کی کرائیم کنٹرول نیوز حیدراباد اسلام علیکم الزمہ فانڈیشن جس کے بانی محمد امیر الزمہ ہے ان کی جانب سے لوگ ڈاؤن یا کوئی ایسی اور جو فلائی کام الزمہ فانڈیشن کی جانب سے کیا جاتا ہے وہ برابر کرتے رہے آج کیامرے کے سامنے آ کر تمام خابلے استطاعت لوگوں سے میں اور الزمہ فانڈیشن گزارش کرتا ہے کہ وہ ضرور ایسے علاقہ جات میں جائیں اور ان لوگوں کی مدد کریں اور خاص طور پر جو مسجدیں متاثر ہوئے بارش میں مسجدوں کے بارے میں بھی سوچیں اور مسجدوں کا جس طریقے سے جانماز ہیں اور دیگر چیزیں ہیں اس کے لیے بھی ضرور تاؤن کریں اور جو علاقہ جات متاثر ہوئے وہاں پہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن کافی سارے اشیاء دوسرے اشیاء کی یہاں ضرورت ہے تو میں خابلے استطاعت لوگوں سے الزمہ فانڈیشن کی جانب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ضرور اپنے اپنے علاقہ جات میں اپنے اپنے محلوے میں اگر متاثر لوگوں تک اپنی مدد پہنچائے تو بہت بڑا ان کے لیے کراہت بن سکتا ہے الزمہ فانڈیشن سے محمد امیل زمہ جارش کر رہا ہوں میں آپ سب لوگ بارش کے پانی سے جو متاثر ہوئے ہیں آپ سب لوگ ان کی مدد فرمائیں ان کی امداد کریں ہر خبر پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے کرائم کنٹرول نیوز ہیدربان